بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں رونا اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے چہرے پر رونے سے نشان پڑ گئی ہیں دلیل ہے کہ اس کو نیک کام کے باعث تانے ماریں گے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں رونا خواب کے لئے خوشی اور حق تعالیٰ کی بخشی ہے اگر خواب میں دیکھے کہ گناہ پر یا کسی علم کی محفل یا قرآن مجید پڑھنے میں رویا اور موقع پر جو اس کے مشابہ ہے تو خدا تعالیٰ کے کرم پر دلیل ہے جو اپنے فضل سے اس پر رحمت کرے گا اور اس کے گناہ بخشے گا اور اگر دیکھے کہ رویا ہے اور آنسو اس کی آنکھوں سے نہیں نکلے ہیں دلیل ہے کہ گزشتہ کام نہ کرنے سے افسوس کرے گا اور توبہ کرے گا خواب میں گاڑی دیکھنا حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ گاڑی پر بیٹھا ہے اور گاڑی خوب چلتی ہے دلیل ہے کہ شرف اور بزرگی پائے گا اور اگر دیکھے کہ گاڑی بغیر بیلوں کے کھڑی ہیں اور وہ گاڑی میں ہے دلیل ہے کہ رنج اور سختی اور بیماری میں پڑے گا اور اگر دیکھے کہ بادشاہ نے اس کو اپنی گاڑیوں میں سے ایک دی ہے دلیل ہے کہ صاحب خواب بادشاہ سے مرتبہ اور بزرگی پائے گا حضرت جعفی صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں گاڑی عزت اور ولایت کا دیکھنا آٹھ وجہ پر ہے کامو رفت خوشی حیبت بزرگی بلندی مرتبہ میں آسانی خواب میں بلی دیکھنا حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں بلی فسادی چور ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ معلوم بلی اس کے گھر میں آئی ہے دلیل ہے کہ معرف چور اس کے گھر آئے گا اور اگر نامعلوم دیکھے تو نامعلوم چور ہوگا اور اگر دیکھے کہ گھر سے کوئی چیز کھا گئی ہے یا لے گئی ہے دلیل ہے کہ چور اس کے گھر سے کوئی چیز لے جائے گا اور اگر دیکھے کہ بلی کو مارا ہے دلیل ہے کہ چور کو مارے گا اور مغلوب کرے گا حضر ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے بلی کا گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ اس کو اسی قدر چور کا مال حاصل ہوگا اور اگر دیکھے کہ بلی کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور بلی نے اس کو خراش لگائی ہے دلیل ہے کہ بیمار ہوگا خواب میں قدو دیکھنا حضر ابن سیدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ قدو کے موسم پر اس کے گھر میں قدو کا درخت ہے دلیل ہے کہ اس کے عزت اور مرتبہ زیادہ ہوگا اور اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا اور اگر غلام ہے تو آزاد ہوگا اور اگر کافر ہے تو مسلمان ہوگا اور اگر مسلمان دیکھے تو سلامتی کے ساتھ اپنے وطن کو پہنچے گا اور اگر فاسق دیکھے تو توبہ کرے گا خواب میں بھیک مانگنا حضر ابن سیدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ وہ بھیک مانگتا ہے اور کچھ طلب کرتا ہے دلیل ہے کہ اس کو خیر و منفت بہت ہوگی اور ہر ایک کے ساتھ مزے سے زندگی بسر کرے گا لیکن لوگ اس کو ملامت کریں گے اور اگر دیکھے کہ لوگوں کے دروازوں سے بھیک مانگتا ہے اور اس کو کوئی کچھ نہیں دیتا ہے دلیل ہے کہ اس کا کام رک جائے گا حضر جعفی صادی کے لئے اسلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں بھیک مانگنا چار وجہ پر ہے عزت اور مرتبہ معیشت منفت اور خیرات خواب میں کتاب پڑنا حضر ابن سیدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ تفسیر کی کتاب پڑتا ہے دلیل ہے کہ راہ دین اور زہد کی طرف مائل ہوگا اور اس پر بستہ کام کشادہ ہوگے اور اگر دیکھے کہ فقہ کی کتاب پڑتا ہے دلیل ہے کہ ناکردانی کاموں سے رکے گا اور اگر دیکھے کہ تاریخ کی کتاب پڑتا ہے دلیل ہے کہ بادشاہ کے نزدیک صاحب رائے ہوگا اور اگر دیکھے کہ اصول کی کتاب پڑتا ہے دلیل ہے کہ ایسے کام میں مشغول ہوگا کہ نفع اورانی سے حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ تحید کی کتاب پڑتا ہے دلیل ہے کہ علمائی دین سے مشغول ہوگا اور وہ ایسا کام فرمائیں گے جس سے دین کا فائدہ ہوگا اور اگر دیکھیں کہ فضائل اور تصویر اور تحلیل کی کتاب پڑھتا ہے دلیل ہے کہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوگا اور لوگ اس کی صفتوں سنا کریں گے خواب میں کبوتر دیکھنا حضر ابن سریر احمد علیہ نے فرمایا ہے خواب میں کبوتر عورت یا کنیز ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے کبوتر پکڑا ہے دلیل ہے کہ عورت کرے گا اور اس کی ہاں لڑکی ہوگی اور اگر دیکھے کہ اس نے بہت سے کبوتر پکڑے ہیں دلیل ہے کہ اسی قدر عورتیں کرے گا یا کنیزیں خریدے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے کبوتر کا گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ عورتوں کے مال سے فائدہ پائے گا اور اگر دیکھے کہ کبوتر کے بچے پکڑے ہیں دلیل ہے کہ عورتوں سے نفع پائے گا حضر جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں کبوتر پانچ ریاست اور اہل تعبیر غائب کا خط مال کنیز عورت وجہ پر ہے نے بیان کیا ہے کہ کبوتروں کا خواب میں دیکھنا ہر ایک کبوتر کے عورت اداری میں ایک درم پانا ہے خواب میں لڑائی کرنا حضر ابن سریر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں جنگ کرنا مرض تعاون ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ لڑائی کرتا ہے دلیل ہے کہ مرض تعاون کا خوف ہے اگر لڑائی میں دشمن کو مغلوم کرتا ہے تو دلیل ہے کہ مرض سے نجات پائے گا اور اگر لڑائی میں دشمن پر اس پر غالب آ گیا دلیل ہے کہ مرض تعاون میں ہلاک ہوگا حضر ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ میدان میں کسی کے ساتھ تلوار سے لڑتا ہے اور ایک نے ان میں سے فرصت پائی تو خصومت پر دلیل ہے اور جس نے فرصت پائی اس کی دوسروں پر فتح کی دلیل ہے اور اگر وہ نیزے سے لڑتا ہے تو بھی یہی تعویل ہے اور اگر تیرو کامان کے ساتھ لڑتا ہے دلیل ہے کہ ان میں زبانی گفتگو ہوگی خواب میں چھوری دیکھنا حضر ابن سیدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چھوری فرزند ہے اور چھوری کا غلاف عورت ہے اگر دیکھے کہ چھوری اس کے ہاتھ میں ہے اور جانتا ہے کہ اس کا مالک ہے دلیل ہے کہ اس کے ہر لڑکا پیدا ہوگا اور اگر دیکھے کہ چھوری کے ساتھ اور ہتھیار بھی ہیں تو بزرگی اور مرتبے پر دلیل ہے حضر ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں وہ ہتھیار باندھے ہوئے ہیں وہ ہاتھ میں چھوری ہے دلیل ہے کہ اس کو کسی کی پناہ اور قوت ہوگی اور بعض کہتے ہیں کہ غلام چھوری بنانا سیکھے گا خواب میں بوتل دیکھنا حضر ابن سری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں بوتل خادم ہے کہ جس کے سپورد گھر کے چابی ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس بوتل ہے اور اس میں پانی یا گلاب یا ایسی چیز ہے جس کا کھانا حلال ہے اور اس نے کھائی ہے دلیل ہے کہ اس کو خادم سے کوئی چیز حاصل ہوگی اور اگر دیکھے کہ بوتل ٹوٹی ہوئی ہے یا زائع ہوئی ہے دلیل ہے کہ اس کا خادم بھاگے گا خواب میں دعای قنود پڑھنا حضر ابن سری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ دعای قنود پڑھتا ہے دلیل ہے کہ لوگ اس کی مدہہ سنا کریں گے اور اس کی مراد پوری ہوگی خواب میں کلم دیکھنا اہل تعبیر نے کلم کی تعبیل میں اختلاف کیا ہے حضر ابن سری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کلم عمر حق ہے اور حق تعالیٰ کو کلم اور لوہ محفوظ کی محتاجی نہیں ہے حضر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کلم ایک فریشتہ ہے کہ حق تعالیٰ کے فرمان پر کام کرتا ہے اگر کوئی کلم اسی صورت پر دیکھے جو اس کی ہے دلیل ہے کہ اس کا باشا آقل سے کام کرے گا حضر جعفظ عادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں کلم دیکھنا چار وجہ پر ہے عمر حق کاموں کی حقیقت دولت فریشتہ اور تعلق خواب میں تعالیٰ دیکھنا حضر ابن سری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں تعالیٰ دین اور دنیا کے کاموں کی راست ہونے کی دلیل ہے اگر دیکھے کہ تعالیٰ جلدی کھل گیا ہے دلیل ہے کہ اس پر کام کشادہ ہوں گے اور ممکن ہے کہ حج اسلام کرے گا اور اگر دیکھے کہ تعالیٰ کھول نہیں سکتا ہے دلیل ہے کہ اس کا کام دیر سے کشادہ ہوگا حضر بابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ اس نے کسی جگہ پر مضبوط تعالیٰ لگایا ہے دلیل ہے کہ اپنا عمال کسی مسلح آدمی کے سپرد کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا تعالیٰ کمزور اور ضعیف ہے تو اس کے تعاویل خلاف ہے حضر جعفی صادق کے لئے اسلام نے فرمایا کہ خواب میں تعالیٰ دیکھنا چھے وجہ پر ہے خواب میں کچھ بانٹنا حضر ابن سیدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ کسی جماعت میں کچھ بانٹا ہے دلیل ہے کہ وہ لوگوں میں ایک انصاف کا لحاظ کرے گا اور اگر دیکھے کہ اپنا مال خیر اور صلاح سے تقسیم کرتا ہے دلیل ہے کہ اس کے فرزند ہوں گی اور اپنا مال ان پر تقسیم کرے گا اور اگر دیکھے کہ اپنا مال شرارت اور فساد سے تقسیم کرتا ہے دلیل ہے کہ اس کا مال تباہ ہوگا اور اگر دیکھے کہ کسی کا مال اس کی رضا مندی سے تقسیم کیا ہے دلیل ہے کہ صلاح اور فساد اس کی طرف رجوع کرے گا خواب میں ریشم دیکھنا حضر ابن سیدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر ریشم اور عبر ریشم سفید دیکھے دلیل ہے کہ اس جہاں کی نعمت پائے گا اور اگر زرد ہے تو بیماری پر دلیل ہے اور پختہ ریشم کا دیکھنا خام سے بہتر ہے اور اگر دیکھے کہ اس کا ریشم جل گیا ہے یا ضائع گیا ہے دلیل ہے کہ اس کا نقصان پہنچے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس ریشم یا عبر ریشم سفید ہیں اور اس کی مالک ہے تو خیار و منفت حاصل کرے گا اور اگر سبز ہے تو بہتر ہیں اور سرخ ہے تو مردوں کے لئے بہتر رہی ہیں اور اگر سیاہ یا نیلام ہے تو غموں اندھو پر دلیل ہے اور اگر دیکھیں کہ اس کے پاس ہر ایک رنگ کا ریشم ہے دلیل ہے کہ اس کا ہر ایک کام سامان کرے گا اور ریشم مردوں کے لئے دین میں مقروح ہے اور عورتوں کے لئے دین کی بابت اچھا ہے خواہ میں قرآن مجید دیکھنا قرآن مجید پڑھنا خواہ میں حاکم پر دلیل ہے اگر خواہ میں آیات رحمت اور بشارت حق کی طرف سے ہیں تو واجب ہے کہ خیرات کرے اور شکر حق بجا لائے اور اگر دیکھیں کہ آیات عذاب پڑی ہیں تو حق تعالیٰ کے غصے اور غضب پر دلیل ہے توبہ کرے اور حق تعالیٰ کے طرف رجوع کرے اور اگر دیکھیں کہ قصص اور امثال میں سے آیت پڑی ہیں دلیل ہے کہ قرآن کرے گا حضر ابراہیم کرمانی رحمت اللہ آہلہ نے فرمایا ہے اگر خواہ میں دیکھیں کہ آدھا قرآن مجید پڑھنا ہے دلیل ہے کہ اس آدھی عمر گزری ہوگی اور اگر دیکھیں کہ حافظ قرآن ہوا ہے دلیل ہے کہ آمانت کو نگاہ رکھے گا اور اگر دیکھیں کہ اس میں قرآن مجید کے آواز سنی ہے دلیل ہے کہ اس کا کام راہ دین میں نیک ہوگا اور اگر دیکھیں کہ کوئی اس کا قرآن مجید پڑھتا ہے اور وہ اس میں سے کچھ نہیں سمجھا دلیل ہے کہ اس کے دل کو غم و اندوح لاحق ہوگا خواہ میں پیسہ دیکھنا حضر ابن سیدی رحمت اللہ آلہ نے فرمایا ہے کہ خواہ میں پیسہ جنگ اور حصومت ہے اگر دیکھیں کہ اس کے پاس پیسہ دلیل ہے کہ کسی سے جگڑا کرے گا اور اگر دیکھیں کہ اس کے پاس بہت سے پیسے ہیں دلیل ہے کہ سخت غم میں مبتلا ہوگا اور اگر دیکھیں کہ پیسے اپنے گھر سے باہر ڈالے ہیں دلیل ہے کہ غم و اندوح سے نجات پائے گا حضر جابر مغربی رحمت اللہ آلہ نے فرمایا ہے کہ خواہ میں پیسہ دیکھنا مفلسی پر دلیل ہے خواہ میں زیادتی دیکھنا حضر ابن سیدی رحمت اللہ آلہ نے فرمایا ہے اگر خیر و صلحہ کی زیادتی ہے تو نیک ہے اور جن چیزوں میں شر فساد ہے ان کی زیادتی بد ہے حضر ابن سیدی رحمت اللہ آلہ نے فرمایا ہے کہ جسم میں زیادتی دیکھنے اس بات کی جسم کو نقصان نہیں ہے نیک ہے اور جس قدر زیادتی دیکھے گا اسے قدر مال و نعمت زیادہ ہوگی اور اگر جسم کی زیادتی سے اس کو نقصان پہنچیں تو رنج اور بیماری اور نقصان پر دلیل ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے اور مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جزاک اللہ خیرہ